محمد اللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل و من يضلل فلا هادی الہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ و سلم اما بعد فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ و سلم و شر الامور محدثاتها فئن كل محدثت بدعہ و كل بدعہ ضلالہ و كل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَسْعَوْ لَا دِكْرِ اللَّهِ وَذَرُّ الْبَيَّ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متابعین پر قرآنِ مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے عمل کا ذکر کیا ہے کہ جسے ہر مسلمان پیدا ہوتے ہی سنتا ہے اور ساری زندگی سنتا رہتا ہے وہ عمل ہے آذان کا عمل اس آیت میں تو خاص نمازِ جمعہ کا ذکر ہے کہ اِذَا نُودِعَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَ فَسَعُواْ لَا ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَيَّ کہ جب جمعہ کے دن آذان دی جائے تو نماز کے لئے چلو اور خریدو فروخت کاروبار بند کر دو تو اس آیت میں جو نُودِعَ لِسْصَلَاةِ ہے کہ جب آواز دی جائے بلایا جائے تو اس سے مراد آذان ہے آذان نام ہی منادی کا ہے اعلان کا ہے کسی چیز کے اعلان کرنے ہی قربی میں آذان کہتے ہیں تو آذان ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر مسلمان پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں آذان کے کلمات جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ شعور کو پہنچتا ہے کچھ سمجھ اس کو ہوتی ہے تو آذان کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ نماز کے وقت کا اعلان ہو رہا ہے نماز کے لئے بلایا جا رہا ہے آذان کی آواز مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی سنتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ جو ساری دنیا میں رائج ہے اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں آذان کے الفاظ اور کلمات کے سلسلے میں کچھ ہو سکتا ہے لیکن فی نفسی ہی آذان پر کوئی اختلاف نہیں ہر ایک کے یہاں نماز کے وقت ہونے پر آذان ہی دی جاتی ہے آذان کیا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی اس کا مانع اور مفہوم بھی ذہن میں ہوگا بہت سے لوگوں کے لیکن آذان کی دعوت کیا ہے آذان کا پیغام کیا ہے آذان کا مقصد کیا ہے آذان کے اندر کیا کہرائی ہے اس پر ہم میں سے اکثر لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور نماز با جماعت کا احتمام کیا گیا تو اب یہ فکر ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے اوقات کی خبر کیسے دی جائے کس طرح ان کو بتایا جائے یہ آذان کا شان نزول میں ذکر کر رہا ہوں صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہوا ابو داود میں چار سو اٹھانوے نمبر کی حدیث ہے حضرت عمیر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک انساری چچا سے روایت کرتے ہیں کہ احتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لِس صلی اللہ علیہ وسلم کئی فَيَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر تھے کہ لوگوں کو نماز کے لئے کس طرح جمع کیا جائے کیسے اکٹھا کیا جائے کیسے خبر دی جائے فَقِيلَ لَهُ أَنْسِبْ رَایَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَى فَإِذَارَ أَوْهَا أَذَنَا بَعْدُهُمْ بَعْدًا کہا گیا ایک رائے یہ آئی کہ ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے لوگ اس کو دیکھ لیں اور جو دیکھیں وہ دوسروں کو بھی بتا دیں اس طرح نماز کا وقت معلوم ہو جائے گا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ اس رائے کو پسند نہیں کیا گیا قَالَ فَذُكِرَ لَهُ أَلْقُنْعُ یعنی شبور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بگل بجا دیا جائے نرسنگھا بجا دیا جائے اس کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جائے وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورُ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ هُوَ مِنْ عَمْرِ الْيَهُودِ لیکن اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا گیا کہ یہ یہ یہود کا طریقہ ہے فَذُكِرَ النَّاقُوس فَذُكِرَ النَّاقُوس پھر ناقُوس کا ذکر کیا گیا کہ ناقُوس کا استعمال کیا جائے فَقَالَهُ وَمِنْ عَمْرِ النَّسَارَةِ تو کہا گیا کہ یہ نسارہ کا طریقہ ہے اور اس رائے کو بھی پسند نہیں کیا گیا اس کے بعد ایک صحابی ہے حضرتِ عبداللہ بن زید بن عبدِ ربِّ ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور یہی بات میرے ذہن میں رہی آ کر میں سو گیا کیفیت میری یہ تھی کہ کچھ جاگ رہا تھا کچھ سو رہا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور وہ مجھے اذان کے کلمات سنا دیتا ہے جو اذان ہمارے ہوتی ہے یہ اذان ایک آدمی آتا ہے اور وہ سنا دیتا ہے کہتے ہیں کہ فَغَدَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَأَخْبَرَهُ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا فَقَالَ يَا رَسُولِ اللَّهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا میں نئے اللہ کی رسول اِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْضَانَ إِذَا أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِ الْأَذَانِ قَالَ وَكَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَ عِشْرِينَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ أَخْبَرَهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول میں جاگنے اور سونے کی کیفت میں تھا اس طرح سے ایک شخص مجھے نظر آیا اور اس نے مجھ کو یہ کلمات سنائے ہیں جب یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے بھی عرض کیا اللہ کے رسول بیس دن ہو گئے ہیں میں نے بھی اسی طرح دیکھا آپ نے فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں کیوں خاموش رہے تو کہا عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گئے ہیں مجھ کو حیائی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ فانظر ما یا امرو کبھی عبداللہ بن زید ففعلہ اے بلال جس طرح عبداللہ بن زید تمہیں بتائیں اسی طرح تم کہو جس طرح وہ تم سے کہلوائے اسی طرح کہو قَالَ فَأَذَّنَا بِلَالٌ اور اس طرح بلال میں ازان دی اس کے آگے جو حدیث ہے چار سو نین نیانوے نمبر کی اس میں اور تفصیل ہے اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سنا تو یہ فرمایا اللہ نے چاہا تو یہ خواب سچا ہے اور اس کے بعد فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور جس طرح عبداللہ بن زید کہیں اسی طرح کہو اور یہ بھی فرمایا آپ نے عبداللہ بن زید سے کہ چونکہ بلال کی آواز تم سے بلند ہے اس لئے یہ حکم بلال کو دیا جا رہا ہے فقمت معا بلال فجعلت والقیہ علیہ ویؤذن به قال فسامیہ ذالک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وفی بیتہ فخرج یجر رداءہ یقول والذی بعثك بالحق یا رسول اللہ لقد رأيتم اس لما اری فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ جس طرح عبداللہ بن زید کہیں اسی طرح تم بھی کہو اور چونکہ تمہاری آواز بلند ہے اس لئے ان کو حکم دیا گیا بلال رضی اللہ عنہ نے جب آواز بلند کی اور اذان کے کلمات پکارے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے جیسے ہی اذان سنی فوراں دوڑے ہوئے آئے چادر گھزٹ رہی تھی اور کہا اللہ کے رسول جس نے آپ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے جس نے آپ کو اللہ کا رسول بنایا ہے قسم ہے اس ذات کی میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے اور یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا میں نے بھی اسی طرح سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی یہ ہے اذان کا شان نزول کہ اس طرح سے اذان کا سلسلہ شروع ہوا یہاں آپ گوھر کیجئے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے اور بے شمار حکمتیں ہیں جو چیزیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں مثلا ناقوس ہے یا بگل ہے یا جھنڈا ہے یا اسی طرح کی دوسری چیزیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہو چکا ہے ان کے مقابلے انسان کی آواز کو ترجیح دی گئی کہ انسان کی آواز کے ذریعے نماز کے اوقات کی اطلاع دی جائے اس کا اعلان کیا جائے اور بجائے اس کے کہ ناقوس بجے یا جھنڈا بلند کیا جائے یا کسی اور چیز کا استعمال کیا جائے اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی بیان کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جائے اور نماز اور فلح کی طرف بلائے جائے تو یہ حکمت ہے آذان کے اندر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آذان کے ترجمے پر اس کے معانی اور مفاہیم پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ مکمل اسلام کی دعوت ہے آذان مکمل اسلام کی دعوت ہے پورا اسلام آذان کے اندر موجود ہے جو پانچ وقت ایک موہد دن پکارتا ہے اور ایک مسجد میں نہیں بے شمار مساجد میں یہ پکار بلند ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے سب سے پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم میں سے بے شمار لوگ اللہ اکبر کیا ہے اس کو بھی نہیں جانتے اس کو بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ بہت عظیم کلمہ ہے اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان ہے اس کی کبریائی اور بڑائی کا اعلان ہے سب سے بڑا اللہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے اپنی صفات میں بھی سب سے بڑا ہے اپنی ذات میں بھی سب سے بڑا ہے اس کائنات کی تخلیق کرنے میں سب سے بڑا ہے کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہے وہی تمام طاقت اور قوتیں اسی کے پاس ہیں سب سے بڑا ہے اور یہ تکبیر یہ کلمہ اتنا مسلمانوں کی زمان سے اس کو ورد کرائے گیا کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز کی ابتداء اللہ اکبر سے کریں آپ رکو میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں سجدوں میں جائیں تو اللہ اکبر کہیں کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہیں نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا حج کرنے جائے آدمی تو حجرِ اسود پر جائے تو اللہ اکبر کہے ایامِ تشریق میں تکبیرات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہے جمرات پر جائے کنکریاں مارے تو اللہ اکبر کہے یعنی ہر مقام پر ہر موقع پر آدمی کو اللہ اکبر کہنے کی تعلیم دی گئی ہے یعنی دل کی گہرائی سے اس بات کا عقیدہ رکھنا اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ میں کچھ نہیں ہوں میں ایک بندہ ہوں عاجز ہوں کمتر ہوں کمزور ہوں اور سب سے بڑی طاقت والا اللہ ہے سب سے بڑی قوت والا اللہ ہے وہی سب کا کارساز ہے وہی اس عالم کے نظام کو چلانے والا کوئی اس کے برابر نہیں وہ سب سے بڑا ہے تو یہ ایک تصور ہے ایک عقیدہ سکھایا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں یہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا اعلان ہو رہا غیر مسلم کے کانوں سے بھی یہ آواز ٹکراتی ہے مسلمان کے کان سے بھی یہ آواز ٹکراتی ہے اور ساری دنیا میں چوبیس گھنٹے یہ عمل جاری ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اس کی کبریائی کا اس کی بڑائی کا اعلان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا بالکل ابتدائی دور ہے دوسری وحی نازل ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے رب کی تکبیر بیان کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہلی وحی میں تعلیم کا ذکر ہے پڑھنے کا ذکر ہے اور دوسری وحی کا نزول ہو رہا ہے تو وہاں کپڑوں کو پاک رکھنے کا ذکر ہے دعوت دینے کا ذکر ہے اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ اکبر کو ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے یہ کتنا بڑا کلمہ ہے اگر آدمی اس کے مانا اور مفہوم کو سمجھ کر تب اپنی زبان سے اس کو ادا کرے تو اس کی دل کی گہرائی تک یہ عقیدہ پہنچے گا اور سورہ فاتحہ کے اندر جو آیت ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس عقیدے کی وضاحت اللہ اکبر میں ہے یا اللہ اکبر کی وضاحت اس آیت میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحب نہیں اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہے کوئی ہستی اس کے برابر نہیں تو اضان کا سب سے پہلا کلمہ اور اس کو اضان کی ابتداء میں دو مرتبہ کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح سے اضان شروع ہوتی ہے کہ بار بار اس کلمے کی تقرار ہے اس کے بعد شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اس کا اعلان ہو رہا ہے اضان دینے والے اعلان کر رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں گواہی کب دی جاتی ہے گواہی اسی وقت دی جاتی ہے کسی بات کی جب آدمی اس کو جانتا ہو اس کا علم رکھتا ہو اور اس کی پوری معلومات اس کے پاس ہو اسی وقت آدمی گواہی دیتا ہے کہ ہاں صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آدمی بات ٹھیک کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں کہ ہی کام ایسے ہیں میں گواہ ہوں کہ فلاں چیز ایسے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں یہ شہادت ہے اللہ کے ایک ہونے کی اس کے معبود برحق ہونے کی اور یہی وہ کلمہ ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے یہی وہ کلمہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی سب سے پہلی یہی تھی یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤ گے اس بات کا اقرار کرلو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا کلمہ ہے کتنا اہم کلمہ ہے اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے کا اعلان پانچ وقت موزن کرتا ہے کیا سکھایا جا رہا ہے اس اعلان سے کہ اگر کوئی آدمی اس عقیدے میں کمزور ہو گیا ہے تو اپنے عقیدے کو پختہ کر لے اگر کہیں کسی طرح کی کوئی کجروی ہے تو اس کو دور کر لے اگر کہیں اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ذرا سا بھی شک و شبہ ہے تو اسے دور کر لے اور اگر کوئی شک و شبہ کا شکار ہے تو وہ جان لے کہ وہ اسلام سے باہر ہے کوئی بھی شخص اس عقیدے میں کمزور ہے شک و شبہ کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اس کو ماننے میں کسی طرح کی کجی ہے اس کے پاس تو اس کا پھر اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے اسلام میں اس کا داخلہ ہی نہیں باہر ہے تو یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کا اعلان پانچ وقت موعدن اذان کے ذریعے کرتا ہے آج میرے بھائیو سب سے زیادہ مخالفت اسی عقیدے کی ہو رہی ہے سب سے زیادہ مخالفت اسی عقیدے کی مسلمان کر رہے ہیں یہ کہہ کر زبان سے اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ کہنے کے بعد پھر اس کلمہ کی مخالفت ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے آج کس طرح قبر پرستی ہو رہی ہے کس طرح قبر پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے کس طرح صوفیزم کی تائید ہو رہی ہے آج یہی تو مسئلہ ہے آج ملک میں جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں اور ہندو مسلمان کے نام پر ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ان کی مہم ہے یہ کہ صوفیزم کو پھیلائے جائے قبر پرستی کو پھیلائے جائے اور یہ جتنے چیزیں مظاہر قبروں پر ہو رہے ہیں ان کو طاقت دی جائے ان کو آگے بڑھائے جائے اور جو آدمی ان کی مخالفت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ معبود نہیں ہیں یہ مشکل کشان نہیں ہیں یہ حاجت روا نہیں ہیں یہ اولاد دینے والے نہیں ہیں یہ مردہ ہیں یہ سنتے بھی نہیں کسی کی اسے کہہ دو وہابی ہے وہ اور یہ کہہ کر بدنام کرو اور کہو کہ صاحب وہابی اسلام پھیل رہا ہے اور وہابی اسلام بہت کٹر واد ہے کٹرتا ہے اس میں وہابی اسلام میں دہشت ہے یہ بہت سخت لوگ ہوتے ہیں یہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں یہ الزام لگایا جاتا ہے جبکہ جھوٹ ہے یہ وہابیت میں نے یہیں اسی ممبر سے ذکر کیا تھا کہ وہابیت کوئی مذہب نہیں ہے اگر لا الہ الا اللہ کی دعوت کو کوئی آدمی وہابیت کا نام دیتا ہے تو دیتا رہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت تو اسلام کی دعوت ہے لا الہ الا اللہ کا پیغام تو اسلام کا پیغام ہے اس سے دہشتگردی نہیں پھیلتی ہے امن پھیلتا ہے سکون پھیلتا ہے امن و راحت آتی ہے آدمی دس بارہ پندرہ بیس پچاس چوکٹوں سے بجھ کر صرف ایک چوکٹ پر سر جھکاتا ہے اتمنان و سکون اور قلب سکون اسے حاصل ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ امن کا پیغام ہے یہ دعوت دہشتگردی کی دعوت نہیں ہے بلکہ امن و سلامتی کی دعوت ہے اور اسلام امن و سلامتی کا پیغامبر ہے تو یہ آج مسلمانوں میں جتنی بھی بدعقیدگی ہے سب لا الہ الا اللہ کے خلاف آپ دیکھ لیجے گردواروں میں مندروں میں گرجاؤں میں جو کچھ ہوتا ہے وہی سب آج قبروں پر ہو رہا ہے اسلام کسی پہ جبرو اکرا نہیں کرتا زبردستی سے اپنی بات نہیں تھوکتا ہے ہم پانچ وقت مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں اشدو لا الہ الا اللہ لیکن جبر تو کسی کے ساتھ نہیں ہے کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے نہ کرے ہم نے کب زبردستی کسی کے ساتھ کی ہے کبھی نہیں کی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اکراحف الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے دین میں کوئی سختی نہیں ہے تو قرآن کا پیغام ہے اسلام کی دعوت ہے کہ ہمارے یہاں زبردستی نہیں ہے رضا اور رغبت سے جو اس پیغام کو قبول کرے گا ویلکم ہے اس کو خوش آمدید ہے اہلن و سہلن ہے لیکن کوئی نہیں کرتا تو اس کی مردی ہے اس پر کوئی جبر و اکراح نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے لا اکراحف الدین دین میں کوئی سختی نہیں ہے الدین و یسر و دین آسان ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے جتنے کام آج اولیاء کی محبت کے نام پر قبروں پر ہو رہے ہیں سب اس کلمہ شہادت اور کلمہ توحید کے خلاف ہیں جس نے یہ عقیدہ سکھایا ہے کہ شفا دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے اولاد دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے کاروبار میں برکتیں دینے والا کوئی ہے تو اللہ ہے شفا دینے والا کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اس کائنات کا اکیلہ نظام چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اور اسی لئے وہ اکیلہ عبادت کا مستحق ہے عبادت کسی کے لئے نہیں ہے حتیٰ کہ پیغمبروں کے لئے نہیں ہے انبیاء کے لئے نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر آیا گیا قرآن میں اعلان کر آیا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آپ کہہ دیجئے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب اللہ کے لئے ہے یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اس آیت میں کہ میری نماز میری قربانی نظر و نیاز جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کس کے لئے ہے اللہ کے لئے اللہ کی رضا کے لئے ہے اللہ کے نام پر ہے کسی غیر کے نام پر نہیں کسی غیر کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لئے اور اللہ کے نام پر ہے میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے تو لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے یہ جو پانچ وقت مسجدوں سے بلند ہوتا ہے لوگو مان لو اس بات کو اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور کسی کے لیے عبادت کسی بھی طرح جائز و درست نہیں ہے عبادت کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا جز بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا جز بھی عبادت کا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے تو اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ پانچ وقت موعدن پکارتا ہے ہم اس کی گہرائی کو سمجھیں اور اس دعوت کو سمجھیں اگلا کلمہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہی رسالت کا اعلان کہ اللہ اکیلہ ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور یہ پیغام کون لے کر آیا ہے اس پیغام کی تفسیر تفسیر اور تشریح کس نے کی ہے محمد الرسول اللہ شریعت کس پر نازل ہوئی ہے قرآن کس پر نازل ہوا ہے دین کس پر نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہاں شرک کی نفی ہو رہی ہے یہاں بدعات اور خرافات کی نفی ہو رہی ہے کہ کسی کو بھی اس دین میں کسی چیز کو شامل کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی چیز کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے اور دنیا کا کوئی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آئیڈیل اور نمونہ نہیں تمہیں اگر اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے نجات حاصل کرنی ہے تو آجاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ کے لائے ہوئے دین پر آپ کے طریقے پر آپ کی سنت پر یہ پیغام ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے اللہ ابر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کی رسالت کا ذکر اس انداز میں بلند فرمایا کہ ساری دنیا میں پانچ وقت بے شمار مساجد سے اعلان ہوتا ہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ جتنے دنیا میں انبیاء آئے یا دیگر مذاہب کے بانیان ہیں ریفارمر ہیں کسی کا ذکر اتنا نہیں ہوتا کسی کا بھی ذکر اتنا نہیں ہوتا سوچ لیجے آپ حساب لگا لیجی اور میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں بلکل سچی اور حق بات ہے کہ جتنا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے کسی ذات کا کسی نبی کا کسی ریفارمر کا کسی پیغمبر کا نہیں ہوتا کیوں کہ اللہ نے فرمایا آپ سے ابھی یہاں آذان ہوئی ہے اس وقت بھی کسی ملک میں آذان ہو رہی ہوگی یہاں مغرب کا وقت ہے تو کہیں عشاء کا وقت ہے کہیں فجر کا وقت ہوگا کہیں ظہر کا وقت ہوگا چوبیس گھنٹے ساری دنیا میں یہ آواز پونج رہی ہے اشہدون محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول ہیں یہ کس بات کا اعلان ہے کہ لوگو اس ذات کو آئیڈیل بنا لو یہی تمہارے لئے نمونہ ہیں انہی پر ہم نے قرآن نادل کیا ہے انہی پر اپنی شریعت کو نادل کیا ہے یہ جو بتائیں اس کو اختیار کر لو یہ جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ یہی پیغام ہے مسلمانوں کو بھی اور دنیا کے تمام انسانوں کو کہ جب تک محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دوگے حق پر نہیں آسکتے سیدھے راستے کو حاصل نہیں کرسکتے نجات نہیں پاسکتے فلاں نہیں پاسکتے کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کروگے تو میرے بھائیو ازان کے ذریعے روزانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نبوت کا امامت کا قیادت کا سیادت کا اعلان ہوتا اعلان ہو رہا ہے برابر کہ لوگو تمہارا کوئی قائد ہے تو محمد الرسول اللہ ہے تمہارے لئے کوئی نمونہ اس وحی حسنہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے تم نجات پاسکتے ہو کب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے ان کی رسالت کا قولاً اور عملاً اقرار کرو گے تب تمہاری نجات ہوگی اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے تو میرے بھائیو یہ اذان کا پیغام ہے اسی طرح اس کے بعد پھر حیال الصلاح اور پھر حیال الفلاح اور فجر کی اذان میں الصلاة و خیر من النوم اس پر انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آگے بیان کریں گے قول قولی هذا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهَ لِوَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ